اسلام علیکم جی آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کے سیچن میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ اپنا کیس کسی جج صاحب سے ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اگر آپ کو لگتا ہے کہ جج بائس ہے غیر جانبدار ہے وہ دوسری پارٹی کے ساتھ مل گئے ہے اس کے کوئی ریلیشنز ہیں دوسری پارٹی کے ساتھ اس وجہ سے آپ اس کیس کو ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے اب اس میں اگر تو آپ کا کوئی سیول سوٹ ہے کوئی سیول مقدمہ ہے اس میں سیول کوٹ اگر آپ کا کیس سن رہی ہے یا کوئی ایڈیشنل ڈسٹرک جج وہ آپ کا کیس سن رہا ہے اور اگر آپ کیس کو ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں تو آپ نے ڈسٹرک جج کو اپلیکیشن دینی ہے یہ ہمیں پورا پروسیجر سیکشن 24 سی پی سی میں بتا دیا گیا ہے اب وہاں پہ ہائی کوٹ بھی منشن ہے ہائی کوٹ اور ڈسٹرک جج کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن آپ نے پہلے ڈسٹرک جج کو یہ ٹرانسفر کی اپلیکیشن دینی ہے اگر آپ ڈریکٹ ہائی کوٹ میں جائیں گے تو وہ کہیں گے نہیں جی پہلے آپ جو ڈسٹرک جج صاحب ہیں ان کو اپروچ کریں اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے اس میٹر کو سو سیبل جج یا ایڈیشنل ڈسٹرک جج اگر وہ آپ کا کوئی سیبل کیس سن رہے ہیں اور آپ کو ان پر ٹرسٹ نہیں ہے آپ اپنے کیس کو ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں تو آپ نے ڈسٹرک جج کو اپلیکیشن دینی ہے اب یہ ڈسٹرک جج کون ہوتا ہے یہ سیشن جج ہی ہوتا ہے سیشن جج اس کے پاس ہی ڈسٹرک جج کی بھی ساری پاورز ہوتی ہیں پہلی بات ہوگی یہاں پہ ہماری کلیر لیکن جو آپ نے ٹرانسفر کی اپلیکیشن دینی ہے اس میں کچھ نہ کچھ ریزننگ ہونی چاہیے کہ کیوں آپ اپنے کیس کو ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں ایسے ہوا میں باتیں نہیں ہو سکتی ہیں کہ جی وہ فلانا جائز صاحب دوسری پارٹی کے ساتھ ملے گیا تو جی میرا کیس نہ کچھ نہ کچھ آپ کے پاس وجہ ہونی چاہیے تو اسی صورت میں یہ الاؤ ہوتی ہے روٹین میں نہیں کہ آپ نے اپلائی ایک اپلیکیشن دے دی کہ جی میرا اس جائز صاحب سے ٹرانسفر کر دیں اور اس کو الاؤ کر دینا نہیں ایسے نہیں ہو سکتی کوئی وجہ ہوگی تو الاؤ ہوگی سو برحال میں تو میں نے تو اس ویڈیو میں صرف فورم بتانے ہیں کہ کس پہ ہم نے اپلائی کرنا ہے سو سیول سائیڈ پہ سیول جیج مقدمہ سن رہا ہے ایڈیشنل ڈسٹرک جیج مقدمہ سن رہا ہے تو ہم نے ڈسٹرک جیج میں پہلے اپلیکیشن دینی ہے پھر آ جاتے ہیں کریمینل سائیڈ پہ وہاں پہ کون سی دالتے ہوتی ہیں میجسٹریٹ کی اس کے بعد پھر سیشن کوٹ ہوتی ہے اب سیشن کوٹ مینز ایڈیشنل سیشن جیجز بھی ہوتے ہیں اب ایڈیشنل سیشن جیجز اور سیشن جیج کی جوڈیشنل پاورز سیم ہوتی ہیں لیکن جو ایڈمنسٹریٹیو پاورز ہوتی ہیں وہ سیشن جیج کے پاس ہوتی ہیں اینی ہو سو اگر آپ نے کسی میجسٹریٹ سے کسی ایڈیشنل سیشن جیج اس سے اپنے کیس کو ٹرانسفر کروانا ہے وٹیور ریزن جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بائیس ہے یا وٹیور وہ دوسری پارٹی کے ساتھ اس کا ریلیشن ہے یا ان کے ساتھ مل گئے ہیں سمٹائنز تو صرف پارٹیز کو خام کھائی ہے ان کے دماغ میں ہوتا ہے کہ جیسے آپ دوسری پارٹی کے ساتھ مل گئے ہیں موسٹلی ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن ہو بھی سکتا ہے اینی ہو میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں سو جب بھی میجسٹریٹ یا ایڈیشنل سیشن جیج ان سے اپنے کیس کو ٹرانسفر کروانا ہے تو آپ سیشن جیج کو درخواست دیں اور اس کے بعد پھر اگلا فورم آجاتا ہے ہائی کورٹ کا اب یہاں پہ ایک بات میں اور کلیر کر دو جو سیشن جاج جائے یا ڈیسٹک جاج جائے اگر وہ آپ کا کوئی کیس سن رہے ہیں اور آپ ان سے کیس کو ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں تو دیفنیٹلی آپ نے ہائی کورٹ میں اپلائی کرنا فور دی ٹرانسفر آف تی کیس اب پھر وہی بات کوئی سولیڈ ریزنز ہونی چاہیے اب آتے ہیں ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے ججز کے بارے میں اگر اب یہ ویسے جو فوجداری کیس کو ٹرانسفر کرنے کا پروسیجر ہے وہ سیکشن فائیو ٹونٹی سکس تو فائیو ٹونٹی ایٹ بتایا گیا اگر کوئی پڑھنا چاہے تو ڈیٹل میں آپ کو وہاں سے مل جائے گا سیول کے لیے سیکشن ٹونٹی فور لیکن جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جو سپیریر جوڈیشری ہے اگر آپ وہاں پہ اپنے کیس کو ایک جائے صاحب سے دوسرے جائے صاحب کے پاس ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں تو دیکھیں وہاں پہ کلیرلی یہ ہے کہ اگر آپ کسی جائے صاحب پہ عدم اعتماد کر رہے ہیں تو یہ جائے صاحب پی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ خود ہی ریکیوز کر لیں اپنے آپ کو اس کیس کو سننے سے ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں پہ اپلیکیشن دیں گے کہ ان جائے صاحب کے پاس ہمارا کیس ہم ٹرانسفر کر دیں نہیں اگر آپ ایک جائے صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے تو وہ جائے صاحب یا آپ ان کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہمارا کیس نہ سنیں تو وہ اگر خود کو ریکیوز کر لیں اپنے آپ کو اس کیس سے ہٹا لیں اگر آپ ان کو کیس سے نہیں ہٹا سکتے نارمل پریکٹس ویسے یہی ہے کہ جب ایک جائے صاحب پہ اعتراض کر دیا جاتا ہے تو وہ ریکیوز کر لیتے ہیں نارملی یہی ہوتا ہے اب میں ریسنٹ اگر آپ کو ایکزمپل دوں سپرین کورٹ کی تو ملٹری کورس کا کیس تھا اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب ان پہ اعتراض کر دیا گیا تھا کہ جواد ایس خاجہ صاحب جو ہیں وہ پیٹیشنر وہ ریلیٹیف تھے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ریکیوز کر لیا تھا خود ہی وہ بینچ سے الگ ہو گئے تھے وہاں پہ کوئی اپلیکیشن نہیں وہ چیف جسٹس کو دے سکتے تھے کہ جی ان کو ہمارے کیس سے اٹھائیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا سو سپیریر جوڈیشری اگر ان پہ آپ کو عدم اعتماد ہے تو وہ جج صاحب اگر مناسب سمجھیں تو وہ خود ہی یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ انہیں یہ کیس چھوڑ دینا چاہیے ریکیوز کرنا چاہیے یا نہیں ان کو سننا چاہیے اب دوسری سائیڈ پہ میں آ جاتا ہوں ایک 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 اگزمپل میں نے دی نارمل پریکٹس میں ایسے ہی ہوتا ہے اگر جی صاحب پہ آپ عدم اعتماد کر رہے ہیں ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے تو وہ ریکیوز کر جاتے ہیں لیکن اگر وہ نہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے میں اس کی بھی ایکزمپل آپ کو دے دیتا ہوں چیف جسس آمر فاروق صاحب اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسس ہے ان پہ عمران خان صاحب نے بہت دفعہ عدم اعتماد کیا لیکن انہوں نے ریکیوز نہیں کیا وہ کیسز کو سن رہے ہیں کل کی ایکزمپل ہے کہ بشرا بی بی جو عمران خان کی وائف ہے انہوں نے بھی ان پہ عدم اعتماد کیا ہے لیکن ابھی تک انہوں نے ریکیوز نہیں کیا انہوں نے اس میں پاکستان بار کانسل سپریم کورٹ بار اسوسیشن اسلامباد ہائی کورٹ بار اسوسیشن ان کو نوٹسز کر دیں کہ آکے ہماری معاونت کریں تو یہاں پہ سپیریر جوڈیشری کے حد تک اگر وہ خود ریکیوز کرنا چاہیں گے تو وہ کریں گے ادروائز دوسرا کوئی طریقہ نہیں میں نے کلیر کر دیا ہے کہ اگر ہمیں جیسا پہ اعتماد نہیں ہے سیول کیس ہے سیول جیج کے پاس ہے ایڈیشنل ڈسٹرک جیج کے پاس ہے تو ہم نے ڈسٹرک جیج کو اپلیکشن دے دینی ہے اس کے بعد وہاں سے اگر ہماری کوئی گریونس ریڈریس نہیں ہوتی تو پھر ہم ہائی کورٹ میں بھی آ سکتے ہیں سیم لائک جو کرمینل کیسز ہیں وہاں پہ میجسٹریٹ ایڈیشنل سیشن جیج ان کے اگینسٹ اگر آپ جانا چاہ رہے ہیں ان کو ان سے کیس کو ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں تو آپ سیشن کوٹ میں اپلیکشن دے گے پھر ساتھ ہی اگر سیشن جیج یا ڈسٹرک جیج وہ آپ کا کوئی کیس سن رہے ہیں اور آپ ان سے کیس کو ٹرانسفر کروانا چاہ رہے ہیں تو اس کی اس کے لیے تو آپ کو پھر ہائی کورٹ میں ہی آنا پڑے گا اور جو سپیریئر جوڈیشری کے ججز ہیں یہ ان پہ خود پہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ ہی ڈیسائیڈ کریں گے دیکھیں جو حرارکی ہے سیول سائیڈ پہ کریمنل سائیڈ پہ وہاں پہ سیول سیول کورٹ جو ہے وہ ڈسٹرک کورٹ کی متحت ہے ڈسٹرک کورٹ پھر ہائی کورٹ کی متحت ہے اسی طرح فوجداری میں میجسٹریٹ سیشن کورٹ کا سبارڈینیٹ کورٹ ہے پھر سیشن کورٹ ہائی کورٹ کی سبارڈینیٹ ہے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی سبارڈینیٹ ہوتی ہے لیکن جو یہ ہائی کورٹ کے ججز ہیں وہ ہر ایک جج انڈیپینڈنٹ ہے ہائی کورٹ کا ایک جج ہائی کورٹ کے چیف جیسس کا متحت نہیں ہے یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے وہ ایک انڈیپینڈنٹ جج ہے تو بارال جی میں نے کلیر کر دیا کہ اگر ہم جیسے آپ کو ٹرانسفر کروانا چاہے ان سے اپنے کیس کو تو اس کا کیا طریقہ ہوتا اور کس فورم پہ ہمیں اپلائی کرنا چاہیے تھانکیو بیری مچ جی اللہ حافظ